حضرت بلال رضی اللہ انہوں کا واقعہ ہے وہ ایک گلام تھے وہ گلام تھے انہوں نے اسلام قبول کیا 33 کروڑ 360 سب غلط ہیں صرف ایک اللہ رب ہمارا انہوں نے بس اتنا کہا تھا کیا ہوا ان پر ظلم ہوا بہت رات کو کوڑے ماری جاتے دن میں تبتی ریت میں گھسڑا جاتا اور ایک بڑا سارا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا بلال رضی اللہ انہوں سے کہنے لگے سب کسیم مکہ کے کافر یا تو اسلام کو چھوڑ دو یا پھر شہید ہو جاؤ لیکن انہوں نے ایسے وقت میں بھی کیا کہا اہد اہد اللہ تو ایک ہے میرا کہنا آسان ہے آپ کو سننا آسان ہے اپنے سینے کے اوپر کبھی بیس کلو کا آجائے بیس تو چھوڑو کبھی دس کلو کا وزن رکھ کے بتانا پتہ چل جائے گا آپ کو لیکن ان کے اوپر بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے اسلام کو چھوڑ دو لیکن تب بھی وہ بندے وہ اللہ کی بندے کیا کہتے ہیں کہ نہیں اہد اہد اللہ تو ایک ہے اس کے بدلے کیا ملا آخرت میں جنت اللہ کی نے فرمایا اے بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی اہاٹ سنی ہے کہ تم اس سے آگے چل جائے کیوں کیوں کیونکہ میں جس سواری بیٹھا ہوں اس کے نکیل تیرے ہاتھ میں ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ جو ایک گلام تھے معمولی گلام تھے ان کو وہ عزت ملی کہ مسجد نبیوی اس کے سب سے پہلے موزن تھے وہ ازان دینے والے سب سے پہلے وہ تھے اسلام نے ایسا نواز ہے فر اس کے بعد ان کو صحابہ حضرت خباب رضی اللہ انہوں کا واقعہ ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ذرا میرا قرطہ مبارک اٹھا کے دیکھ لو اٹھا کے دیکھا تو پیچھے پوری کمر ہڈی ہڈی دکھری صرف گوشت ہے نہیں بلکل بھی انہوں نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مکہ کے کافروں نے میرے کو انگاروں پر لٹا دیا وہ انگاروں کے آگ میرے خون اور چربی سے برستی تھی اور لیکن میں نے پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑا ان کے پاس بھی دو اپشن دیئے گئے کہ اسلام کو چھوڑ دو یا ترڑپتے رہو انہوں نے ترڑپنا زیادہ منظور سمجھا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا آج انہی کے برکت سے انہی کے دعوتوں سے یہاں تک پہنچا اسلام اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والے ہو رہا تھے اب زیادہ سنو یہ واقعہ بہت رولہ دینے والا واقعہ یہ ہے حضرت عمار بنی یاسر کو پتہ چلا کہ ان کے والدین سمیہ اور یاسر کو کافروں نے پکڑ دیا ان کو اور وہ گئے ان کے والدین کے پاس وہاں پر مکہ کی کافر ان کو پتڑپا رہے ہیں ان کے والدین کو اور ان کے بیٹے کو پکڑ گیا اور باندیا اور ان کے بیٹے کو پکڑ کے باندیا اور ان کے بیٹے سے کہا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے والدین کو شہید کر دیں گے بتاؤ آپ کتنا بڑا آپشن رکھا گیا ان کے سامنے کہ اسلام کو چھوڑ دو یا اپنے والد کو مطاوہ دیکھ لو والدین کو مطاوہ دیکھ لو کتنا بڑا آج کے دور میں لیکن انہوں نے اس ٹائم بھی کیا کہا کہ نہیں اہد اہد اللہ تو ایک ہے والد نے بھی کہا اللہ تو ایک ہے والدہ نے بھی کہا اللہ تو ایک ہے بیٹے نے بھی کہا اللہ تو ایک ہے کتنی بڑی قرمانی ہے اب 8-7 مہینے پتانی بات ہے میں ہسپٹل لے گیا تھا میرے امی کو ٹائفائیڈ ہو گیا تھا ان کے خون نکلا ہلکا سا ایک انجیکشن وہ میں انہوں نے دیکھ لیا نکلتے ہوئے میں فوراں وہی بھیوش ہو گیا کیوں کیونکہ میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں اب ان کی محبت کیا ہوگی لیکن ان کی محبت اسلام کے لئے سب سے پہلے تھی ان کے والدین کی محبت اسلام کے لئے سب سے پہلے تھی پاکستب باد میں ہے ماں باپ باد میں ہے سب کچھ باد میں ہے دنیا باد میں ہے سب کچھ فنہ ہو جائے ختم ہو جائے لوگوں کو مسلمان منایا دین کے دعوت دی ایک ایک گھر پہ ستت ستتر بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا دین کے دعوت دی لیکن اتنی تکلیفیں آئیں کہ کبھی ان کے اوپر گندگی فیکی جاری اور طائف کے مدان میں ان کے اوپر اتنے بھاٹے فیکے گئے بچوں کے ذریعے کہ ان کا سر سے خون نکلا ہوا پورا پیر خون میں سن گیا پورا کا پورا خونم کھان گھر دیا ان کو کس لیے اس اسلام کے لیے اس اسلام کو فیلانے کے لیے لیکن جیسے تیسی آخر میں گالیباً لاکھ سوالاکھ صحابہ اکھٹا ہوئے حجت الویدہ کے موقع پر سارے صحابہ کو جمع کیا اللہ کے نمی نے اور فرمایا کہ میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا کہ میں نے تم تک اسلام کو پہنچا دیا سارے صحابہ نے ایک آواز میں کہا اے اللہ کے نمی آپ نے ہم تک دین کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا آپ نے اللہ کے نمی نے کہا تم میں سے ہر انسان جہاں جا سکتا ہو جاؤ بوجی دنیا میں فیل جاؤ اور اسلام کو فیلا دو ہر انسان سب جس کا مو جہاں تھا سب چلے گئے بوجی دنیا میں فیل گئے کوئی ہند گیا کوئی پاکستان گیا کوئی سعود دیرپ کوئی ترکمنستان کوئی کجاکستان کوئی مصر کوئی جورڈن کوئی لیبنان کوئی کہاں ہر جہاں فیل گئے سب کے سب اور اسلام کو فیلایا آج ہم انیکی بدلت مسلمان ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر مناؤ کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر مناؤ ہم مسلمان ہیں کہ ہم 33 کروڑوں نہیں مانتے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو کرے گا اللہ کرے گا اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا بس بات ختم مسلمان سکون سے سوتا ہے اسلام سب سے بہترینے اسلام کا خان پان رہنسین سب سے بہترینے سب سے آلہ ہے اسلام میں عورت کو مرد کو جو عزت دی گئی ہے جو اولادوں کو عزت دی گئی ہے وہ بہت آلہ ہے